اس ویڈیو میں ہم ٹائپس آف کمپیٹر پڑھیں گے with respect to speed, size and efficiency یعنی کہ speed کے لحاظ سے، تیزی کے حساب سے، size کے حساب سے اور efficiency یعنی کہ performance کے حساب سے کمپیٹر کو کتنے ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو ہمارے پاس اس لحاظ سے کمپیٹر کی ٹوٹل چار ٹائپس ہیں جن میں سے پہلی ٹائپ کا نام ہے سپر کمپیٹر اب ہم سمجھتے ہیں کہ سپر کمپیٹر کیا ہوتا ہے سپر کمپیٹر دراصل وہ کمپیٹر ہوتا ہے جو کہ خاص کسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی خاص پرپس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں defense کی فیلڈ میں یا اس کو ہم medical کی فیلڈ میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کافی fast کمپیٹرز ہوتے ہیں ان کا جو processing ہوتی ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نارمل کمپیوٹر ہیں وہ ملین انسٹرکشنز پر سیکنڈ اس کو ہم مپس کہتے ہیں ملین انسٹرکشنز پر سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں ملین انسٹرکشن پروسیس کر سکتے ہیں نارمل کمپیوٹر لیکن یہ جو کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ فلوٹنگ پوائنٹ انسٹرکشنز پر سیکنڈ کر سکتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ انسٹرکشنز جو ہوتی ہے یہ کافی زیادہ جو ہوتی ملینز کی تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کمپیوٹر کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی زیادہ انکریز کر جاتی ہے اس کے علاوہ جو ان کی سپیڈ بڑھ جانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے ہائی سپیڈ پروسیسنگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کمپیوٹر کے مین حصے ہوتے ہیں جیسے کہ سی پیو، سینٹر پروسیسنگ یونٹ، ریم، رینڈر ایکسس میمری اور ہارڈ ڈسک ان کو کافی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی نارمل کمپیوٹر میں اگر ایک سی پیو استعمال ہوتا ہے تو اس میں ہم کافی زیادہ سی پیو لگاتے ہیں کافی زیادہ سی پیوز کا استعمال کرتے ہیں ریم کی جو کانٹیٹی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے سٹوریج سپیس کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اوورال کمپیوٹر کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی زیادہ انکریز کر جاتی ہے اس طرح کے جو کمپیوٹرز ہیں ان کو سپر کمپیوٹر کہا جاتا ہے ان کا سائز جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے ایک عام انسان کے لئے اس کو استعمال کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس ٹائگرام میں دیکھ سکتے ہیں اس ٹائگرام کے اندر ایک سوپر کمپیوٹر دکھایا گیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سائز ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر جو پارٹس ہیں کمپیوٹر کی ان کی تعداد کافی زیادہ یہاں پر لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی اوورال جو پروسیسنگ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی ٹائپ کی طرف اگلی ٹائپ جو ہے ٹائپس آف کمپیوٹر میں وہ ہے مین فریم کمپیوٹر تو مین فریم کمپیوٹر وہ کمپیوٹر ہیں جو کہ خاص کسی کمپنی یا ارگانیزیشن میں ایک لیمیٹڈ رینج کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں ایک مین فریم کمپیوٹر دکھایا گیا ہے اس مین فریم کمپیوٹر کی اندر جو دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اس کے اندر دمپ ٹرمینل ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر پروسیسنگ ٹرمینل ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو آپ کو یہ والا ایریا نظر آرہا ہے اس کا پورا جو باکس ہے اس کو ہم دمپ ٹرمینل کہتے ہیں جبکہ اس کے اندر جتنا بھی processing system ہے جتنی بھی اس کے اندر storage ہے ram ہے اور جتنا processing hardware ہے اس کا وہ اس کا processing terminal کہلاتا ہے اس کا size کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن یہ سپر کمپیورٹر سے کافی different ہے سپر کمپیورٹر جو ہے اس کی range کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کا size کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے main frame computer جو ہوتا ہے وہ limited ہوتا ہے ایک خاص range تک کام کرتا ہے اس کی example ہمارے پاس ہے ATM machine ایٹی اے ماشین کے اندر جو کمپیوٹر لگا ہوا ہوتا ہے وہ دراصل ایک مین فریم کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی ہماری کیلکولیشن ہوتی ہے جتنا بھی ہمارا میکنیزم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہارڈویر یوز ہوتا ہے وہ کافی زیادہ اس کی سپیٹ کافی تیز ہوتی ہے اس کی سٹوریج سپیس کافی زیادہ ہوتی ہے اور اوورال اس کا سائز کافی زیادہ ہوتا ہے اب چلتے ہیں اگلی ٹائپ کی طرف سوپر کمپیوٹر اور مین فریم کمپیوٹر جو ہیں یہ دونوں کمپیوٹر جو ہے وہ عام پبلک استعمال نہیں کرتی بلکہ ایک خاص اورگنیزیشن اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتی ہیں اب جو آگے کی دو ٹائپس ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہ دو ٹائپس ہیں جو کہ عام جو کامن پیپل ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اب جو تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس اس کو مینی کمپیوٹر کہتے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ مینی کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ تھرڈ ٹائپ کی جس کو ہم مینی کمپیوٹر کہتے ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ایک مینی کمپیوٹر دکھایا گیا ہے اس مینی کمپیوٹر کو جو ہے وہ ٹیبلٹ پی سی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہم سمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں وہ بھی مینی کمپیوٹر کہلاتے ہیں ان مینی کمپیوٹر کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سپیڈ میں کافی زیادہ تیز ہوتے ہیں ان کے اندر سٹوریج بھی کافی اچھی ہوتی ہے اور ان کا سائز کافی زیادہ سمال ہوتا ہے سپیڈ کے لحاظ سے اور سٹوریج کے لحاظ سے یہ سوپر کمپیوٹر سے اور مین فریم کمپیوٹر سے کم ہوتے ہیں لیکن مایکرو کمپیوٹر سے یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں جبکہ اب اس کی جو فورتھ ٹائپ ہیں ہماری computer کی speed کے لحاظ سے اور size کے لحاظ سے اور efficiency کے لحاظ سے وہ ہے مائکرو کمپیوٹر مائکرو کمپیوٹر وہ کمپیوٹر ہیں جوکہ ہم personal computer استعمال کرتے ہیں daily life میں انہیں مائکرو کمپیوٹر کہا جاتا ہے اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ مائکرو کمپیوٹر کون کون سے ہیں یہ فورتھ ٹرائب ہمارے پاس یہاں پہ ہے مایکرو کمپیوٹر جس کو آپ اس وقت پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو کمپیوٹر ہے اسے ڈسٹوپ کمپیوٹر کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو یہ کمپیوٹر ہے اس کو لیپ ٹاپ کمپیوٹر کہا جاتا ہے یہ ایگز پرڑھیں مایکرو کمپیوٹر کی ان کو ہم پرسنل کمپیوٹر بھی کہتے ہیں اب mini کمپیوٹر میں اور مائکرو کمپیوٹر میں کیا فرق ہے یہ آپ کو یہاں پہ پتا ہونا چاہیے مینی کمپیوٹر اور مائکرو کمپیوٹر میں فرق یہ ہے کہ مینی کمپیوٹر کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ مائکرو کمپیوٹر سے کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو اوورال پرفارمنس ہے مینی کمپیوٹر کی وہ مائکرو کمپیوٹر سے کافی زیادہ بہتر ہوتی ہے جبکہ سائز میں بھی مینی کمپیوٹر جو ہے وہ مائکرو کمپیوٹر سے کم ہوتا ہے مائکرو کمپیوٹر کہلاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں سپیڈ کے لحاظ سے سائز کے لحاظ سے اور ایفیشنسی کے لحاظ سے تو اگر ہم سپیڈ کی بات کریں تو ان چاروں ٹائپس میں جو سب سے زیادہ سپیڈ ہے وہ سوپر کمپیوٹر کی ہے اور اس کے بعد مین فریم کمپیوٹر اور اس کے بعد مینی کمپیوٹر اور سب سے آخر میں مائکرو کمپیٹر اور اگر ہم سائز کی بات کریں تو سب سے سمالر سائز کا کمپیٹر ہوتا ہے وہ میینی کمپیٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد مائکرو کمپیٹر کا سائز ستھوڑا سا بڑا ہوتا ہے مین فریم کمپیٹر اور سب سے بڑے سائز کمپیٹر ہوتے ہیں وہ سپر کمپیٹر اور افیشنسی کے لحاظ سے سب سے ٹاپ پر ہے سپر کمپیٹر تو آج ہم نے سیکھا کہ types of computer جو ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں speed کی لحاظ سے size کی لحاظ سے اور efficiency کی لحاظ سے